السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دار العلوم دیوبند انڈیا سے انتہائی افسوسناک اور درد بری خبر آپ کو سنائی جا رہی ہے آج یکم شوال یعنی تیرہ مئی دو ہزار اکیس بروز جمعہ رات جب ہر طرف دنیا خوشیاں منا رہی ہے عید کی خوشیاں بانٹ رہی ہے وہیں پر دنیا اسلام کے لیے ایک سانحہ کی خبر ہے کہ دار العلوم دیوبند کے مایاناز استاز استاز الحدیث فن رجال کے ماہر اور جن کو ابن حجر ثانی بھی کہا جاتا تھا حضرت مولانا حبیب الرحمن آزمی رحمت اللہ علیہ جو کہ آزم گڑھ کے اندر ہسپٹل میں داخل تھے ان کا آج انتقال ہو چکا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے لواحقین متعلقین متوصلین ورساکو رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے ایک عالم کی موت پورے عالم جہان کی موت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی باقی بزرگوں کی برکات سے ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرمائے اور حضرت جو دین کی خدمات کر گئے ہیں اللہ کریم ان سے استفادہ کرنے کی اور ان برکات سے اللہ کریم مستفید ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ